محبوب محبوب بھی ایسا جی کل نہیں ہاں ہاں کوئی نہیں محبوب بھی ایسا کیسا جیسا کملی والا ہے محبوب بھی ایسا جیسا کملی محبوب مانا ہے محبوب 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 بھی ایسا محبوب دل دلڑوع بن کے آیا روح سب 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 رسول خدا بن کے آئے محبیو خدا بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے محبیو خدا بن کے آئے پھر کیا نہ بڑا کوئی نہیں محب بھی ایسا جیسا کملی مالا ہے اور کیا سب نہ یا رب نے سر طا کا تاج سجا ہے سر طا کا تاج سجا ہے دو جت کمب کالا ہے زر طا کا تاج سجا ہے دو جت کمب کالا ہے آنکھوں میں آنکھوں میں مازا بھر کا کجیلا آنکھوں میں مازا بھر کا کجیلا آنکھوں میں مازا بھر کا کجیلا کام نہیں آaser اللہ آنکھوں میں مازا بھر کوئی راہی یہ بھی منظر آنکھوں سے دیکھنے والوں نے دیکھا ہے پوری تو جو چاہتا ہوں دیکھنے والوں نے دیکھا ہے یہ بھی منظر آنکھوں سے کیا کہ ستر پینے والے ہیں ستر پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیلا حدا ہے ستر پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیلا حدا ہے کوئی نہیں محبوب بھی ایک حضور کے حضور کا مہینہ آ رہا ہے آمد کا بہتر تو ساری کائنہ آتی ہوں کی آنا حضور کی بجائش کا مہینہ ربیل اوبر تو وہ جو کرنے یہاں ہے سبحان اللہ کہتے ہیں ماشاء اللہ اور جو ربیل اوبر سے خوش ہے سبحان اللہ کہتے ہیں ماشاء اللہ آئے دنیا کہتی ہے کہ حلیمہ دنیا کہتی ہے کہ حلیمہ تُو نے نبی کو پانا ہے میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پانا ہے میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پانا ہے میں کہتا ہوں اور کیوں کہتا ہوں کہ وہ سارا دن سہراؤں میں جا کر گھوم لیتی تھی وہ سارا سارا دن سہراؤں میں جا کر وہ سارا سارا دن سہراؤں میں جا کر گھوم لیتی تھی اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوان ملکی تھی اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوان ملکی تھی میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پانا ہے اور آخری شہر پیچھ کا رہا کر برک مکہ پیچھ کر رہا ہے کوئی نہیں غم توڑ لے رشتے کچھ نہیں غم توڑ لے رشتے مجھ سے نیا دی یہ دنیا کیوں 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 میرا آتا میرا آتا میرا آتا میرا آتا شہر مدینے والا ہے میرا آتا میرا آتا میرا آتا میرا آتا شہر مدینے والا ہے کوئی نہیں محبوب بھی اشاہ آتا احسنے والا رہیم اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يَسَلُّ الْعَلَى النَّبِيِّيَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ والا آلکہ وصحابی یا حبیب اللہ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا آلکہ وصحابی یا حبیب اللہ ایسے نہیں ایسے نہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں میں افیل کی اتر دروت پڑھانے سے پہلے کی بلا پیر صاحب دلوہ فرما ہے کہ درود پڑھ کر اگر کوئی ابتداء نہ کرے درود پڑھ کر اگر کوئی ابتداء نہ کرے اسے پھر چاہیے کہ ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے کہ چراغِ حبِ نبی کر کے دیکھیئے روشنِ ارے مجال کیا ہے کہ پھر حفاظت خدا نہ کرے اور زباو کسی مومن کی ہو نہیں سکتی پیارِ آقا زباو کسی مومن کی ہو نہیں سکتی کہ خدا کا ذکر کرے پر ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے تو ایسے دکھنے پڑھتے ہیں میں آپ کو پڑھانے سے پہلے کہہ دیتا ہوں کہ آج میں میں حاضر ہوا ہوں تو میں گنامی کا پٹا ڈالنے کے لیے آجا ہوں میں غلامی کا پٹا ڈالنے کے لیے بیرفن میں آئے ہوں جوسف سبحانی علامہ صدی اللہ فرما ہے آلہ حضرت کے ہم منصف تھے مدینہ جایا کرتے تھے اکثر جایا کرتے تھے سرکار کے روزے پر نہیں جاتے تھے سرکار کے روزے پر نہیں جاتے تھے ایک دن مریض نے پوچھا کہ سرکار آپ اتر تک آتے ہیں وہ اسے پر کھلن جاتے ہیں کہا توجہ جاؤں کہا کتے کا کام گھر کے باہر رکھوالی کرنے کا ہوتا ہے کتے کا کام گھر کے باہر رکھوالی کرنے کا ہوتا ہے اور ابھی اکثر سیند قریشی صاحب فرما رہے تھے کہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی تو میں تو یوں کہنا وزن کروں گا کہ نگاہِ پیر عبداللہ میں وہ تاثیر دیکھی ارے نگاہِ بدرِ عالم میں وہ تاثیر دیکھی کہ میں نے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کہ نگاہِ بدرِ عالم میں وہ تاثیر دیکھی کہ میں نے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ارے ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے ارے لٹ گیا جس نے بھی پیر عالم کی ادا دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے ارے لٹ گیا جس نے بھی پیر عبداللہ کی ادا دیکھی ہے تو آج میں اس غلابی کا پتا اپنی قدر میں بانجے کی بھی آئے میں تو چاہوں گا کہ سرکار مجھے کتے کی طرح پر ساتھ رہے میں یہ چاہوں گا ٹیپ پہ پڑھا لوگ کہتے ہیں آیاد مدنی بی ٹی وی پہ آتا ہے آیاد مدنی فرانی جگہ پہ نکابت کے لیے آ رہا ہے آؤ سننے کے لیے چڑھیں خدا کی اتر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جتنا چھے جنوری کا مجھے انتظار تھا کسی کو انتظار تھا کہ میں نے سرکار کی زیارت کرنی تھی گولرہ شیف کے تائجدار آپ لکھتے ہیں کہ غلام حشر میں جب سید ابرار چلے غلام حشر میں جب سید ابرار چلے لیبائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور چراغ لے کر جو اشاق مصطفیٰ کے چلے ہواے تند کے جھوکے بھی سر چھکا کے چلے اور طلب ہوئی میراج کا واقعہ کہ طلب ہوئی سرے کحسین جب شبے اسرا حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے حضور واقف منزل تھے مسکر آ کر چلے اور کہتے ہیں کلم ہی توڑ دیتے ہیں کہ نصیف ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیف ان کے سوا کون ہے رسول ایسا ارے جو بخشبانے پہ آئے تو بخشبان کے چلے جو بخشبانے پہ آئے تو بخشبان کے چلے تو میں تو بڑا کچھ لیکن کر لے کر آیا تھا کہ مجھے نکابت کیلئے پہلے موقع دیا جائے گا اور میں حضور کو آج اپنا پورا سبق سنا کے جاؤں گا لیکن گی میری بڑی 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 میرے پر عطا ہے کہ مجھے ابھی بھی موقع مل گیا ہے بولنے کا تو میں کیونکہ بیعت کرنے جا رہا ہوں یہ جنید الوخیری صاحب کا وعدہ تھا کہ مجھے سرِ محفل بیعت کروائیں گے اور میں بھی سرِ محفل پڑھتے پڑھتے حضور کے پاس چلا جاؤں گا ایسا محول بنائیں گے کہ آج آنکھوں سے عشق جاری ہو جائے گی انشاءاللہ ایک بار دونوں ہاتھوں کو ذرا ٹھا کر کہیں سبحان اللہ یہ ہاتھ کوئی نیچے نہ رہی دیوانے جھون کر کہنا ہے ایسے کہے کہ آج یہاں پہ پتہ لگ جائے کہ پیر مدر آلم جان کے مستانے بیٹے ہوئے دیوانے جھون کر دیوانے جان کے مستانے بیٹے ہوئے اللہ خوال 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 الل چلے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی شان میں پڑھتے پڑھتے میں حضور کے پاس جا رہا ہوں اس کے بعد میں نے خطاب کے لیے دعوت دیں گے چند ہی لمحات کے در صرف ایک دو منٹ کے اندر میں اپنے ذکر کو ختم کروں گا کہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ حسنین کریمین تے یہ بہن بیمار ہو جاتے ہیں سیدہ فاطمہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے ارض کرتی ہے میرا حسنین ٹھیک ہو جائے میں تین دن کے روزے رکھوں گی مولانی آتے ہیں مندت مانگتے ہیں کہ میرا حسنین ٹھیک ہو جائے میں تین دن کے روزے رکھوں گا نوکرانی فیضہ آتی ہے بی بی سے مخاطب ہو کر ارض کرتی ہے بی بی کہ میرا حسنین ٹھیک ہو جائے میں بھی تین دن کے روزے رکھوں گی حسنین کریمین ٹھیک ہو جاتے ہیں پہلا روزہ رکھا جاتا ہے افطار کا وقت آتا ہے مدینہ کے مزار سے آباد آتی ہے میں یتیم ہوں مجھے کچھ کھانے کے لیے دو افطار کا سمان اس یتیم کو دے دیا جاتا ہے دوسرا روز آتا ہے مدینہ کے مزار سے آباد آتی ہے میں مسکید ہوں مجھے کچھ کھانے کے لیے دو افطار کا سمان اس مسکید کو دے دیا جاتا ہے دوسرا روز آتا ہے افطار کا وقت آتا ہے مدینہ کے مزار سے آباد آتی ہے میں مسافروں کو مجھے کچھ کھانے کے لیے دو افتار کا سمان اس مسافر کو دے دیا جاتا ہے آقا علیہ السلام مولا علی کے گھر آتے ہیں علی کا چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں علی تم اس سے کچھ کہنا چاہتے ہو کہا یا رسول اللہ تین دن سے رود رکھ رہا ہوں کبھی یدیب آتا ہے کبھی مسکین آتا ہے کبھی مسافر آتا ہے کہا علی گھبراؤنا تو وجہ چاہوں گا کہا علی گھبراؤنا تین دل سے جو تیرے در پر حاضری دے رہا تھا نہ وہ مسکین تھا نہ یدیب تھا نہ مسافر تھا آقا پیل وہ کور تھا کہاں موری فریشتوں کا صداعر جبریل امی تھا جو کبھی تیرے در پر یدین بند کرایا کبھی مسکین بن کرایا کبھی مسافر بن کرایا تو دیوستو میں بھی اس گھرانے میں آج اس گھرانے کا نوکر ہونے جا رہا ہوں کہ جز در پر جبریل بھی یدین بن کرا تھا مسکین بن کرا تھا مسافر بن کر آتا تھا ذرا ایک بار دنوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں علی علی من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا ہے تیرا مولا ہے میرا مولا تم بست کل اندر پھر دل دے اندر نارے ہے جری اپنے وان سے ملکمی چھوئے جعویل پنڈی کی سردمین سے تشریف لائف ہوئے خوبصورت نگینہ اور بہت ہی خوبصورت آواز کے حامل خطیب خطیب پاکستان اور میں اہل سنت حل سے علامہ مولانا نصیر الدین نصیر صاحب سے کہ آپ آئے اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو مصطفی فرمائیں نارے تکبیر نارے تکبیر نارے ریسال نارے تہتیر نارے حیدری درد پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اللزین آمنت اللہ حکونو مالصادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسول نبی کریم اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وعن لقدتا من لسانی افکہو قولی لا الہ اللہ انت سبحانک انی کنتو من الظالمین مولا صلی وصلی دائم نبدا لہ حبیب کخیر خلق کل حمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا اننی فی بہر غم مغرق خود یدی ساہل لنا اشکال لنا ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وصلیم تسلیم اللہ صلی علی مولانا محمد مبارک وصلیم علی ملکہ پڑی السلاة والسلام علی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحاب یا حبیب اللہ السلاة والسلام علی یا محبوب اللہ وعلا آلک وصحاب یا محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ آلک اوہ سیاں بڑی آن سی با آلیا اوہ سیاں بڑی آن سی با آلیا جن نے چکیا مدین پا لیا جن نے چکیا مدین آلیا اوہ سیاں بڑی آن سی با آلی انشاء اللہ چم مانگے ایک دن ضرور انشاء اللہ چم مانگے ایک دن ضرور سبز گم بد دی سن نی ری جا لیا سبز گم بد دی سن نی ری جا لیا اوہ سیاں بڑی آن سی با آلیا عشق دے چھلے نمبر لے گئے عشق دے چھلے نمبر لے گئے اکل مندائے میں عمر گا لیا اوہ سیاں بڑی آن سی با آلیا اللہ رب العزت کی حمد و سنہا طبیہ کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے اوپر حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الہترام علماء عزی وکارن عد خانان شیری بیان انتہائی مقتدر ومتشم حاضرین و ناظرین دوستو اور بزرگو شلی بیانی دوستو الحمدللہ اللہ پاک کا آپ سب کے اوپر اور مجگنہ گار کے اوپر یہ فضل عظیم ہے کہ خالق کے کنات نے آج ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ حضور کلال پیر صاحب کی معیت کے اندر آج کی رات کے کچھ لمحے اس جگہ کے اوپر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے پاک ولیوں کے ذکر کے اندر گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے انتہائی اختصار کے ساتھ دو چار باتیں اولیاء کاملین کی عظمت کے اندر ارض کرنے کی سازت حاصل کرتا ہوں میں نے رات کو بھی ارض کیا تھا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر السالحین کفارت من الزنوب اگر نبیوں کا ذکر کیا جائے تو یہ عبادت ہوتا ہے اور اگر اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا جائے تو یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے تو ہم انبیاء کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اولیاء کا بھی ذکر کرتے ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولیوں کے ذکر سے اللہ کی شان کے اندر کمی آتی ہے یہ سنی لوگ ولیوں کا ذکر اتنا کرتے ہیں اتنا کرتے ہیں اتنا کرتے ہیں کہ ماذا اللہ یہ خدا کے ساتھ ملا دیتے ہیں میں ممبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کر یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کے نہیں ہم اللہ کے ولیوں کو اللہ کا شریک نہیں ٹھیراتے اللہ کے ساتھ نہیں ملاتے ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے اور ولی ولی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کو بھی مانو رب کو بھی مانو جو اللہ کو نہ مانے وہ بریمان ہے ارے رب کو بھی مانو لیکن رب جنہیں منوانا چاہے ان کو بھی مانو جن کو اللہ تعالی منوانا چاہے پھر انہیں بھی مانو اور اللہ تعالی نے اپنے ولیوں کو عظمت عطا فرماتا اکبال الرحیم اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يَسَلُّوا نَعَلَى الْنَبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا اَسْلَاطُ وَسَلَامُ عَلِكَ يَا عَلِكَ وَصْحَابِكَ يَا حَبِبَ اللَّهُ اَسْلَاطُ وَسَلَامُ عَلِكَ یا سیدی یا رسول اللہ وَالَا آدِكَ وَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ ایسے نہیں ایسے نہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں دروت پڑھانے سے پہلے کبھلا پیر صاحب دلوہ فرما ہے کہ دروت پڑھ کر اگر کوئی ابتداء نہ کرے دروت پڑھ کر اگر کوئی ابتداء نہ کرے اسے پھر چاہیے کہ ذکر مصطفیٰ نہ کرے کہ چراغِ حُبِ نبی کر کے دیکھئے روشنے ارے مجان کیا ہے کہ پھر حفاظت خدا نہ کرے اور زباب و کسی مومن کی ہو نہیں سکتی بیارِ آقا زباب و کسی مومن کی ہو نہیں سکتی کہ خدا کا ذکر کرے پر ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے پر ذکر مصطفیٰ نہ کرے تو ایسے تو پڑھتے ہیں میں آپ کو پڑھانے سے پہلے کہہ دیتا ہوں کہ آج میں ایک پیل میں حاضر ہوا ہوں تو میں گلامی کا پٹا ڈالنے کے لیے آئے میں گلامی کا پٹا ڈالنے کے لیے بیرسل میں آئے جوسف سبحانی علامہ صاحب جلوہ فرما ہے آلہ حضرت کے ہم منصب تھے مدینہ جایا کرتے تھے اکثر جایا کرتے تھے سرکار کے روزے پر نہیں جاتے تھے سرکار کے روزے پر نہیں جاتے تھے ایک دن مریض نے پوچھا کہ سرکار آپ اتر تک آتے ہیں روزے پر پھلنے جاتے ہیں کہا توجہ جاؤں کہا کتے کا کام گھر کے باہر کو آتی کرتے